آڑے سورنے بھی راہوے ہوئے قرآن تو دور میں آکھا تینوں تو وجہ توبہ کر لے ضرور دین والے آجا ہو جاوے تیرا دل نور و نور دین والے آجا اللہ سارے انو قرآن پاک بڑے پاسے لائے اللہ پاک قرآن دیا محبتہ نصیب فرمائے بڑا پہلا جدا دور سینا اور قسم بی بیاں صبح اٹھنے آسار نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھنا اور مولویاں نے درس دینے سپیکر اتلے کھلے ہونے تھے مولویاں نے خطیبہ نے درس دینے قرآن پاک دا درس ہونا سامنے کہیاں نے قرآن پاک کھول کے دیا جانا اور بی بیاں کراں گے قرآن پاک کھول لینے اور سپیکر دی آواز جانی علماء نے ترجمہ سنا کیا ہو جو بہار اندھی سی اور کیا رحمتہ برکتہ اندھیا سان اور اللہ دے دین دیا کیا باتہ اندھیا سان تو میرے دوستو آج بھی کوئی قرآن پاک نہ وابستہ ہو جائے سب دو بڑی بات ہے اے ہے کہ منہ قرآن پاک حدیث پاک نہ وابستہ ہو جائے قرآن و سنت دی باتے قرآن و سنت دا مقامے قرآن و سنت دا شانے میرے پاک بغنبر علیہ السلام نے فرمایا اے قرآن قرآن پڑھے آ کرو اے قیامت والے دن پڑن والے ہندے حق دے اندر سفارشی بن جائے گا قرآن پڑھے آ کرو قرآن پڑھے آ کرو قرآن پڑھے آ کرو میری سرکار علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک پڑھے آ کرو علماء اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کی تھی یہ بڑی پیاری لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑا کر سبحان اللہ نہیں کہی سبحان اللہ اچھا توند پہ یہ دے جسا ڈاکی میرا مطلب ہے تو ہمیں توند تھی یہ دے تسی پریشان ہو گئے ہو اور تسی قرآن پاک عدیس پاک دے نام تے سبحان اللہ نہیں کہنی تھی اور تساں سبحان اللہ عمران خان تے کہنی دال اگنی پی لف دی چنے اگنی پی لف دے مر گیا تسی سبحان اللہ کب ہوگی شہدے سے پاری مگا ہی ختم ہو جائے بڑی پیاری باد علامہ اقبال رحمت اللہ لینے کیجئے سنوالی گلجے لا رب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑا کر آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینا تسکین ملے گا فرمان پڑا کر ملے اقبال منم صاحب دی باپ دی تئی دے میرے دوستوں قرآن پاک اور حدیث پاک جدو پڑھاں گے گل بن جائے گی قرآن پاک نربہ بستا ہو جاوانگے حدیث پاک نربہ بستا ہو جاوانگے باپ پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کرانگے رب کائنات دی عبادت کرانگے گل بن جائے گی دین والے ہو جاوانگے گل بن جائے گی گل بن جائے گی